اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے سردیوں کے لئے بہت ہی امیزنگ سی ریمیڈی جو کہ ہمارے ہاتھ اور پاہوں کو بہت ہی نرم ملائی بنائیں گی سردیوں میں ہمارے ہاتھ اور پاہوں بہت زیادہ ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے بہت ہارش ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ان نکلز وغیرہ بھی ہمارے کالے ہو جاتے ہیں تو آج میں جو ریمیڈی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ بہت آپ کے لئے یوسفل ہونے والی ہے بہت ایزی سی ریمیڈی ہے تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا اس میں ہم لیں گے ملتانی میٹی ملتانی میٹی کے تو سب کو فائد پتہ ہے لیکن اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس صرف گرمیوں میں ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نہیں آپ اسے سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے سردیوں میں بھی اتنے ہی پہنی فیٹس ہیں تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون کے قریب اس میں ملتانی میٹی لی ہے اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون ہی اس میں روز وارٹر ڈالوں گے روز وارٹر سے ہی ہم نے اس پیسٹ کو بنانا ہے ہم نے اس ریمیڈی کو بنانا ہے اس میں ہم پانی وغیرہ استعمال نہیں کریں گے روز وارٹر کے بھی بہت زیادہ ہماری سکن پر فائدے ہیں ہماری سکن کو فریش کرتا ہے ہماری سکن سے ڈیڈ سکن کو بھی ریموو کرتا ہے یہ مکسٹر ہمارے پر بن کر تیار ہو گیا ہے پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کیسٹی کنسسٹی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ رنی فارم میں ہو نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہو تو ہم نے اسے بہت ہی آسانی سے سے ہم استعمال کریں گے اب میں آپ کو اس کے استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر اسے اس طرح چی طرح لگا لینا ہے اور آپ نے اسے تقریباً دس سپندہ منٹ کے لئے لگا کر چھوڑ دے رہا ہے اور اسے جب تک یہ اچھی طرح خوشک نہ ہو جائے آپ نے اسے کوئی ریموو وغیرہ نہیں کرنا ہے تو آپ چاہیں تو اسے اپنے گردن وغیرہ پر لگا سکتے ہیں جہاں پر ہماری گردنی کالی ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ اسے لگا سکتے ہیں نکلز وغیرہ کو ہونی آپ کی بلیک ہو تو آپ وہاں پر اسے لگا سکتے ہیں ہاں فیس پر آپ نے اسے بالکل بھی نہیں لگانا فیس پر آپ اسے نہیں لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ ایک ریمیڈی ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے دھونا نہیں دیکھیں میرا تقریباً ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے یہ اتنا سا ٹکڑا ٹوماتر کر لینا ہے ٹوماتر ہمارے سکن کو برائٹننگ کرتے ہیں ہمارے سکن کو اس میں تھوڑا سا بلیچنگ ہی ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب اس پر حلدی ڈالی ہے حلدی آپ کے پاس اگر دیسی یا کستوری جوتی ہے وہ ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں پر میں ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی ڈال کر میں نے اس کے ساتھ اسے رب کرنا ہے اور ہم نے جو ملتانی مٹی لگائی تھی وہ ہم اسے ریموو نہیں کریں گے اسی کے اوپر ہی ہم نے اسے رب کرنا ہے تاکہ ہماری نکلز وغیرہ جو بھی ڈیٹ سکنوں وہ اتر جائے تو ہم اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے ہلکے ہاتھوں سے رب کریں گے بہت زیادہ آپ نے خارش ہاتھوں سے یا تیز ہاتھوں سے سپیڈ سے نہیں کرنا آپ نے بہت ہی آئیستہ سے آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے میں نے یہاں پر تھوڑی ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہوئی اس لئے آپ کو تیز لگ رہا ہوگا لیکن آپ نے اسے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے یہ صدیوں کے لئے بہت ہی امیزنگ سی ریموڈی ہے بہت ہی جھٹ پر سے بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے اسے ریموو کر دیا ہے ریموو کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنے اچھی سکین ہو گئی ہے جتنی بھی ہماری ڈیٹ سکین تھی ہماری ڈیموو ہو گئی ہے اچھا سا بیٹنگ افیکٹ آیا ہے اگر آپ نے کہیں ارجن جانا ہو تو آپ یہ ریموڈی کر سکتے ہیں اس ریموڈی کو ہر ایج والے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کی سکین کو ڈیمیج کرے گی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے